ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ستروا سمیدان دیوس آج سنسد کے سنٹرل ہال میں پی ایم موڈی سانسدوں کو کریں گے سمبودت ہریانہ بیدان سواب میں بھی ہوگا ایک دن کا وشیش سخت مردنی ویدائیکوں کو بی جی پی سرکار کا تحفہ نگم اور بورڈ میں ہوئی نیوکتی مہنپال جاوت کو بھنڈارگار نگم کا چیئرمن سونڈے سانگوار کو ملا پشدن بکاس بورڈ کا چیئرمن شن سرکار کی نیوکتیوں کے خلاف کانگریس کا ویروت پردرشن ختم ریواری میں کانگریس نیتاؤں نے کھولا تھا کل مورچہ بی جی پی سرکار کو بتایا تھا فیل سرکار فتح آباد میں سامنے آئی نگر پنشد کرمچاریوں کی گنڈا گردیا تکرمڑ ہٹانے کے دوران رہڑی پٹریے والوں سے بھڑے کرمچاری جم کر ہوئی گالی گلوچ ویلا نوٹس کے پھیکا گریبوں کا سامن اور کیتھل میں بدماؤشو نے چل تکار میں کی فائرین بال بال وچی پارشت کے بھتیجے کی جان پلس آروکیوں کی تلاش مجھتی اس وقت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا ہلچل اور میں ہوں آپ کے ساتھ گورو کمار پانڈے اگلے آدھے گھنٹے میں ہلکا ہلچل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ہلکے میں کیا ہلچل تھے کل اور کیا ہلچل ہوگی آج سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں گوہانا جہاں سے ہمارے سنواتا سنیل جندل اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنیل گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ گوڈ مارننگ گورو اچھا ہوں آج ایک بات بتائیں سنیل کی موسم کیسا ہے وہاں آج دیکھئے آج جو ہے ٹھینڈ موسم میں دیکھنے کو مل رہی ہے ہلکی ہلکی دھوند یہاں نظر آ رہی ہے اور موسم کی بات کریں موسم میں آج تھنڈا موسم بنا ہوا کیونکہ آگے دیکھئے سردی شروع ہو چکی ہے میرے پیچھ آپ دیکھ بھی رہے ہوگی کہ ہلکی دھوند پڑی ہوئی ہے دھوپ اب تک سامنے نہیں آئی ہے اور موسم میں تھنڈک بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے سنیل ایک ہلکا آپ کا جو ہے اس میں کیا ہلچل کل دیکھی آج کیا خبر ہے جو بڑی ہونے والی ہے بلکل دیکھئے کل کی بات کریں تو کل جو ہے لگاتار جو سرکار جو پرالی روکنے کو لے کے جو ہے لگاتار لاکھ دعوے کر رہی ہے کہ سرکار پرالی روکنے جو پرالی جلا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے لاکھ پریاس کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کل بارہ سے تیرہ ماملے گوہانا میں پرالی جلانے کے ماملے سامنے آئے ہیں جن پر جو کرسیوی بات کے عدیقاری ہے ان کے دوارہ کسانوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے الگ لگ دھاراؤں کے تحق ماملہ درج کیے گئے ہیں اور جو ہے تیس ہزار پی کا جروانہ موسم کیا گیا ہے کسانوں جو سرکار ہے اس کے لات پریاس کے باوجود سمجھانے کے باوجود بھی سرکار کسان ہے وہ کہیں نہ کہیں باز نہیں آ رہے ہیں اور وہ اپنے کھیتوں میں جو ہے دھان کے کٹائی کے بعد جو ہے پرالی جلا رہے ہیں جس کے جو ہے چلتے جو ہے پردوسن بھی دوشید ہو رہا ہے جو ہوا کا باتہ برن ہے وہ بھی بدل رہا ہے اسی کے چلتے جو ہے آج جو ہے آگرباد کے تو دیکھئے کہیں نہ کہیں ہلکی جو ہے آج کوہرا دکھائی دے رہا ہے اور جو ہے پردوسن میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں سموک کی جو ماترہ ہے وہ بڑی ہے اور اس کے سرکار ضرور لیکن پڑی آس کر رہی ہے کہ کسان جو ہے پرالی نہ جلائے اور ان کو لے کے جو ہے سمیں سمیں پر سمجھا بھی رہی ہے گاؤں گاؤں جا کر ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کسانیں ایسے ہیں کہ اپنے کھیتوں میں لگاتار جو ہے پرالی میں آگ لگا رہے ہیں جس کے چلتے جو ہے جو آم لوگ ہیں اس کو جو ہے کافی نقصان ہو رہا ہے جو پردوسن ہے اس میں بھی جو ہے جو پردوسن ہے وہ اس کی بہترہ ضرور بڑی ہے جی گو رہو ٹھیک ہے سنیل پولٹیکل ہی کچھ ہو رہا آپ کے آنے آج کل دیکھئے آج پولٹیکل ابھی تک پروگرام نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اگر بات کریں تو گوہانا بار ایسیشن پسلے ایک ہفتے سے جو ہے اپنے مانگو کو لے کے جو ہے ہڑتال پر ہے وکیلوں کی ہڑتال کے چلتے لگاتار جو ہے وہاں کورٹ میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کو جہور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو گوہانا بار وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک اپتہ پہلے جو ہے سونیپت بار کے جو اوپردھان ہے ارزو سونیپت کی ایس پی ہے اس کے ساتھ کہا سنی ہوئی تھی اس کے بعد لگاتار سے جو ہے پردیس بھر کے وکیل نے بھی دو دن کا ہڑتال کی تھی پورے لگاتار سونیپت جلے کی بات پر ہے سونیپت جلے میں پسلے ایک اپتے سے لگاتار وکیل ہڑتال پر ہے آج بھی وکیل ہڑتال پر رہیں گے ان کی مانگ ہے کہ جب تک سونیپت کی جو ایس پی اپرتکسہ گودارہ وہ بار ایس سیسن میں آکے جو ہے وکیلوں کے سامنے معافی نہیں مانگ دی اور جب تک سرکار ان کا سونیپت جلے سے تبادلہ نہیں کرتی ان کی ہڑتال جو ہے اینسیس جاری رہے گئے پسلے ایک ہفتے سے لگاتار وکیل جو ہے ہڑتال پر ہے کہیں نا کہیں بیواد کے سلطے جو ہے لگاتار جو سونیپت جو کورٹ میں کام ہونے ہیں جو لوگ کام کروانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو ضرور پرسانی کا سامنے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا سنیل راجہ پٹیل ہمارے ساتھ فریدہ باد سے جڑ گئے ہیں اور شاید راجہ دردہیہ بھی ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کو بھی ہم دکھائیں گے پہلے راجہ پٹیل یہاں پرکٹ ہو گیا ہے راجہ موسم کیسا ہے اور کیا حل چل ہے آپ کیاں جی بلکل دیکھئے گورا موسم میں کافی تھنڈک ہے جس طرق سے دو دن سے لگاتا ہے فردہ باد میں کئی نہ کئی تھنڈر نے دسک دے دی ہے آج پورے آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں باد سے لگ رہا ہے کہ آپ سے کچھ دیر میں کہیں بارس نہ ہو جائے آہ تو کافی تھنڈا موسم ہے ہلکل کی ہوا بھی چل رہی ہے اور پوری طریقے سے آسمان میں جو ہے کالے بادل چھائے میں جی گورا ٹھیک ہے کوئی سیاسی ہلچل ہے یا نہیں آپ کے ہاں جی بلکل دیکھیں گورا سیاسی ہلچل کی بات کرے تو جو بیوکش بھی کئی نہ کئی تھنڈا نظر آ رہا ہے پاکش اپنے گھاٹن کرنے میں لگا ہے کائی نہ کئی کل کی اندریاج منترکیشن پالگوزر اور موچن سرما جو کیبنٹ منتری ہے سیکٹر پچیس پول کا گھٹن کیا تھا کافی لمبے سمیں کے بعد جو اندیشٹریل ایرے میں لوگوں کو سوگات ملی ہے سابطور پر جو ادیوکپتی ہیں وہاں سے آپ ڈاون کرتے ہیں ان کو کافی فیسلیٹیز ملے گی ایسی ہی بات کرے تو فردعباد کی بات کرتے فردعباد میں بھی کافی جو سمسیہ ہیں اس کو دور کرنے کے بعد کنج راجمنٹرکیشن پالگوزر اور جو ان کے ویدھائیہ کو وہ کرتے ہوئے نظر آئے پر آج سیاست کے نظریہ سے دیکھیں تو فرد آباد میں کوئی بھی ایسی سیاستی حل چل نہیں ہے بھی پاکس بھی کئی نا کہیں تھنڈا ہے پاکس بھی کئی نا کہیں تھنڈا پڑا ہوئے ٹھیک ہے لیکن آپ کے آس پاس پلول کا یہ علاقہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سیاستی بیان جاری ہے کبھی اس طرف سے بیان دلال صاحب کا آجاتا ہے مولچن شرمہ جی بیان دے رہے ہیں جو بالکل دیکھیں مولچن شرمہ کی بات کریں تو جس طریقے سے مہاراست میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے راجنیدی چل رہی ہے کافی گرم گہما گمی اور کافی کہیں بڑی لیول کی راجنیدی مہاراست میں چل رہی ہے پہلے سپت لیتے ہیں اس کے بعد آج کئی نہ کئی آج ساڑھے دس وی تک کا ٹائم ہے ان کو بہومت ثابت کرنا ہے کہیں نہ کہیں تو اس کو لے کر جس طریقے سے پورے دیش کی بات کرتے ہیں پورے دیش کا محول کہیں نہ کہیں مہاراست کی طرف ہے مہاراست کی طرف ٹکی ہوئے کہ کیا بی جے پی سرکار بنا پائے گی یا پھر بی جے پی آیا یا پھر سبسینہ اور انسی پی کانگریس مل کر سرکار بنا پائے گی تو یہ کافی بڑی چنوٹی سبسینہ کانگریس اور انسی پی کے لیے بھی رہے گی جس طریقے سے بی جے پی کے جو سی ایم ہیں فنڈیس انہوں نے گئی رکیسہ پچھلی ڈیپٹی سپیکر ڈیپٹی سی ایم سوری باہف کی جگہ ڈیپٹی سی ایم جس طریقے سے عجید پوار بن گئے تو بھائی بھرتی جب آدھ ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے ہریانہ میں بھی دیکھا آپ نے کس طریقے سے دوسرین چوٹالا کے سرکار منی اس کے بعد اتر پردیس میں بھی دیکھیں آپ کو روک رہا ہوں آپ کو روک رہا ہوں ڈیپٹی سپیکر دینے والی ہیں گوارو جی اور سبھی ہریانہ نیوز کے برسکوں کو ہریانہ نیوز کے آپ کو بھی سبھی تو وہ دینوا نہیں جی آپ کیا کیا حلچل چل رہی ہے گوارو جی اگر ہم شیاسی حلچل کی بات کریں تو بروالہ سے جو ویڈھائک ہیں جو برام شیحہ انہوں نے کل اپنے کئی گاؤں کا دورہ کیا اور لوگوں کی جن سمیشن کو نہیں وہ ان کی ساتج اور دکاری سے ان کو جن سمیشن کو سمیشن کا آدھے سیا لیکن اس سے سب سے بڑی خبر اگر ہم حسار کی بات کریں تو حسار میں جو ٹرنک یونین ہے بھائی چارہ ٹرنک یونین انہوں نے اڑکال کی ہوئی ہے اور جس کا اثر آج بھی رہنے والا ہے لگ بھگ ہی ایک ہجار ٹرنک ہر روز حسار سے نکلتے ہیں لیکن پورے پردے خطر کی یہ ہٹال ٹرنک یونین کی گئی ہے جس سے پورا لگ بھگ کہلی جی کہ ایک ہجار ٹرنک جو حسار سے نکلتے ہیں پانسو روڈ روپے کے آس پاس کا ویپاری سے پربھاویت ہوا ہے تو سب سے بڑی ہڑتال یہ ہی کار میں چل رہی ہے چلی ٹھیک اور کون کون سے ریپورٹر سے سکرین پر دکھائیے سب کو سب کے حل چل میں حل کے میں ہم چلتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بڑے اندھیرے میں لگتا ہے پرجاپتی صاحب بیٹے ہیں پرجاپتی صاحب آواز مل رہی آپ کو جی بڑی ہے گروب جی کیسے ہیں آپ بڑی ہے گروب جی کرپے ہیں آپ کی چلی یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں دھان کی خبروں کو لے کر بہت حل چل ہے گھوٹالے کو آپ ایک دم صاحب نے لا رہا رہا ہے بار بار کی اس میں یہ گڑھ بڑھ ہے یہ گڑھ بڑھ ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے ہاں سے جی گروب جی دھان گھوٹالے کے اگر بات کریں تو اس میں ٹھیک ہے ادھکاری جو سے جا رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جا جا جو جو گولمول طریقے سے کیا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں آہ ریالہ کے جو منطری دھوبر سے نام سے جانے جاتے ہیں گرہ منطری انہیل بیچ کنو نے میڈیا میں قضیان دیا کہ دان گھوٹالہ دان میں کوئی گھوٹالہ نہیں ہے مانتے ہیں کہ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دان میں کوئی گھوٹالہ نہیں ہے چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو دان شرکار چینل مل کو دے رہی ہے اگر اس کی بچ میں چاول ان کو کم دیا جائے گا تو اس کے پیسے لے لے جائیں گے اگر انہیل بیجیس ہیں ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے ہریالہ لیوز کے درست میں یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی جیری کے چاول جیری کم دیتے ہیں جیری لے کر کے چاول کم دے رہے ہیں تو اس کے پیسے تو آپ لے رہے ہو اگر برمن کی جگہ وہ باسمتی دے رہے ہیں کوائلٹی گھٹیا کوائلٹی کے دے رہے ہیں جھپی دہار سے لاکھر چابل دے رہے ہیں اور اس میں پورا کرکن ورکر آپ کو دے رہے ہیں اس میں گھٹالہ نہیں ہے تو اور کیا کہا جائے گا ٹھیک ہے آنوب گنڈو ہمارے سے جڑے آنوب یہ شقایت کیا آپ کے ہاں بھی مل رہی ہے کیا ہاں دلسل گورو جی دھان کی فصل کی کریڈ کو لے کر کے یہاں بھی پریشانی چلی ہوئی ہے اور کسان اس کو لے کر کے دھلنا پر دوسل بھی کر چکے ہیں ایک بات شروع کر دی گئی ہے لیکن کہیں نمی کی بات کو لے کر کے دھان کی فید روکتی جاتی ہے تو کہیں تول کو لے کر کے اس طرح کی جو سمجھے ہیں کسانوں کے سامنے لگاتار ہیں لیکن یہاں پر جب کسانوں نے دھلنا پر دوسل کیا تو جو ادھیکاری موقع پر پہنچے تھے انہوں نے راسواتن دیا تھا جس کے بعد ایک بات تول کو شروع ہو گیا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے اس میں انوک میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو جگدیش کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور زیادہ بڑا گھوٹالہ ہونے کی سمبھاونہ ہے کہ دھان کے بدلے جو ملرز سرکار کو چاول دیتے ہیں وہ چاول دراصل وہ ہیں ہی نہیں جس کا دھان خریدنے کا حریانہ کی کسانوں کا دھان خریدنے کا دعویٰ کیا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چاول بیہار اور یوپی سے اور انہے پردیشوں سے سستے در کے چاول لے کے آ رہے ہیں باسمتی یا باسمتی کا ٹکڑا جس کو کہتے ہیں وہ بھر دیا جا رہا ہے اور پرمل کی جگہ اس کو دیر رہے ہیں کیا اس طرح کی شکایت کچھ مل رہی ہے کہ آپ کے ہاں گورو جی ہمارے ریپورٹر ساتھی کی یہ بات بلکل شہی ہے لیکن جو ہمارا جو علاقہ ہے یہاں دھان کی اوپر کم ہوتی ہے کل بھی کم ہے اس لیے اس پرکار کی یہ سمسکر تو یہاں لگر نہیں آئی لیکن سوید بھرکار کے کچھ سمسکریں سامنے آئی تھی جس کا اوپریکس پردیٹور پر اوپرکاریوں نے سمسکر دیا ہے چھیک ہے جگدیش ایک سنشے پہ اور دھان کے علاوہ اور آپ کے ہاں کیا چل رہا ہے کیا حل چل ہے راجتی کلچلوں میں تو کوئی خاص حل چل نہیں ہے کالاوالی کے جو بیدائک بنے ہیں تو کالاوالی سے لگ بر ضائر ہیں راجتی کلچلوں میں تو جو حلکہ ہے کالاوالی حلکہ بلکل راجتی کلچلوں میں کہیں یا پرائی کے شکر میں کہیں تو پسڑا ہوا شکر مانا جا رہا ہے بس اس طرح کی کوئی پریس بہت نہیں ہے ٹھیک ہے موسم کیسا ہے آپ کے ہاں موسم ابھی تک سوریہ دیرتا میں جو درشن نہیں کیا ہے گورب جی موسم بلکل صبح شام کی جو سردی ہے وہ بلکل رہتی ہے اور دن میں جو گرمی ہے چونکہ یہاں پر تنجاب کی سیما کے ساتھ ہے اور پینڈری ہے اس کے پردیشن کے کام جہاں گرمیس تھوڑا جانا ہی رہتی ہے جب بہت لیے چلیے راجتی دہیا بھی بھائی ساتھ جھڑ گئے ہیں بلوگر سے فریدہ باد کی بارے بتائیں گے جب راجتی دہیا کوئی پرکٹ کری آگے راجتی دہیا دہیا جی کیسے ہیں آپ آپ کیا موسم کیسا ہے سر سر بلکل بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارس ہونے کا اندیس آج لگ رہا ہے کہ بارس ہو سکتی ہے اور ہلکی شردی بھی یہاں پر ہے اچھا موسم بنا ہوا ہے اچھا موسم بنا ہوا ہے چلیے اچھا ہے پکوڑا کھائیے آرام سے پراتھے کھائیے لیکن ایک بات بتائیے کہ سیاسی ہلچل کچھ ہے یا نہیں آپ کیا سب کچھ موسم کی طرح وہ بھی ٹھنڈا پڑا ہے گورب بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس طریقے سے پہلے کیبینیٹ میں منتری بنایا گیا بلہ وگڑ سے اور اب پرتھلا سے ایک ویئر ہاؤس کے چیئرمین بنایا گیا ہیں نینپال راوز جی جو پرتھلا کے وداعک ہیں تو کہیں نہ کہیں کیبینیٹ میں جگہ ملی اور چیئرمینی میں بھی جگہ فریدباد کو ملی ہے تو اس کو لے کر جو سمرتھک ہیں ان کے ان میں کافی اتصاہ بنا ہوا اور سمرتھک جوز میں ہیں اور تمام جو بدھائی کے پھون ان کے لیے یہاں سے وہ لوگ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا فریدباد میں فی الحال تو آپ بتا رہے کہ ایسے ہیں لیکن آپ کے بگل کا جو علاقہ ہے پلول وہاں بہت ہلچل ہے کرندلال کے ایکٹیف ہو جانے کے بعد وہ ادھر سے کچھ بیان بازی کر رہے ہیں ادھر سے ملچن شرمہ بیان بازی کر رہے ہیں جی بلکل لگاتار جو ہے آپ اس میں جو بیانوں کی جو بان بازی ہے تیر بازی کہیں تو وہ لگاتار جاری ہے لیکن اگر بات کریں جمینی حقیقت کی تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے جو قدعور نیتا تھے کرندلال اور ان کو چناب میں موکی کھانی پڑی اور ہار گئے تو کہیں نہ کہیں اب جو بی جے پی کے نیتا ہیں ان میں اس بات کو لے کر جوز بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چناب میں بری طرح سے ہار گئے ہیں اور وہاں پر جو دیپک منگلا ہے انہوں نے وہ چناب جیتا ان کو ہرا کر تو کہیں نہ کہیں اب وہ بیان بازی اور زیادہ تیج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جی چلے بہت شکریہ راجندر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو حلکہ حلچل میں راجندر دہیا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ دیکھ رہے تھے ان کو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے اس پار جب لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو آپ کے حلکے میں لیے چلیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کے حلکے میں کل کے حل چل تھی آج کے حلچل ہونے والی چھوٹا سب بریک بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواکت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا حلچل ہلکا حلچل میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر کہ آپ کے حلکے میں کیا حلچل ہے اب آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے اگلے اب جو تھوڑا سا آدھا وقت بچ گیا ہے آدھے وقت میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ آپ کے حلکے میں کیا کیا چل رہا ہے اب ہم آپ کو لیے چلیں گے کیتھل کیتھل سے ہمارے سنوہ آتا ویپین شرما ہمارے ساتھ یہاں جڑ گئے ہیں ویپین آپ سکرین پر ہیں گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ جی گوڈ مارنگ سر کیا پتہ ہیں کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں میں ابھی بہت بڑیا ہوں موسم کیسا آپ کے موسم کیسا ہے بہت بین ٹھیک ہے اور سیاسی موسم کیسا ہے کانگریس کے دھرنا موسم کیسا پرداشتن کے بعد کیا کچھ وہاں گرمی بڑھی ہے کیا نہیں سیاسی موسم کیسا پرداشتن کیسے پرداشتن چکم اچھا یہ ٹرانسپورٹرز کے ہرتال کی بات آ رہی ہے پورے دیش بھر سے خاص طور سے ٹرک آسوسییشن کے آپ کی اثر ہے کیا چلے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے تو ویپن ہمارے ساتھ جھوڑے تھے اور آگے بڑھیں ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے جمو کشمیر سے سیما پر پاکستان کی ناپاک خرکت منچ میں پاکستان کی اور صرف فائرنگ کی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر بھارتی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے بھارتی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے بھارتی سرکشہ بلو نے نادا کی فائرنگ کا موتوڑ جواب دیا ہے جمو کشمیر سیما پر پاکستان کی ناپاک خرکت جاری ہے پہنچ میں پاکستان کی اور سے فائرنگ اور لگاتار آپ دیکھتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقت پر پاکستان کی سیما کے طرف سے لگاتار اس طرح سے سیس فائر کا اُلنگھن ہوتا ہے اور اس وقت رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جمو کشمیر سے اس وقت کی بڑی خبر سیما پر پاکستان کی ناپاک خرکت کی ایک اور گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں بھنچ میں پاکستان کی اور سے بھارتی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے چلے تو ہلکا ہلچل میں فیلحال اتنا ہی لیکن آپ کو کل پھر سے جڑنا ہے ہمائے ساتھ اور ہلکا ہلچل میں ہم آپ کو آپ کے ہی ہلکے کے سمواراتہ سے صبح صبح ملواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کے علاقے کا سمواراتہ کون ہے اور آپ کے علاقے میں خبر کون سی ہے جس نے کل وہاں سیاسی ہلچل بنائے رکھی اور اگلے دن یعنی کی آج کون سی خبر آپ کے ہلکے میں چھائی رہے گی وہ بھی آپ کو بتائیں گی کل ایک بار پھر سے ہمائے ساتھ جڑیے گا فیلحال باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہر یعنی نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی